بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لیے اور اپنے لیے ایک ایسی کہانی لائی ہوں جو شاید ہم سب کے لیے زندگی کا ایک سبق بن جائے اور میں چاہوں گا کہ ہم سب کو آج کے دور میں اس سبق کی بہت ہی ضرورت ہے میں نے اس کہانی کا عنوان رکھا ہے تصویر ادھوری رہتی ہے تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف جو ہے تصویر ادھوری رہتی ہے رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری ہی رہتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی ہمیں چبتی ضرور ہے لیکن دو ہزار چوبیس مارچ کے آغاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں اقتحقہ مچا دیا پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں گہرمے نمبر پر ہیں وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیرمین ہیں اس تقریبات میں مہمانوں کو دھائی ہزار ڈیشز ناشتے زہرانے شام کی چائے ایشیائے اور میڈ نائٹ ڈینر کے طور پر پیش کی گئی فلم انڈسٹری کے تمام سپر سٹار تقریب میں ناشتے دکھائی دیئے دنیا بھر سے نام ور گلیمرس شخصیات کی مجودگی کو چوکہ چاند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہ انند امبانی رہا تقریب کے دولہ انند امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں جس میں وزن بے تہاشا بڑھ جاتا ہے انند امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض ہے جس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں سو علاج کے لیے اسے سٹی رائیڈز دیے جاتے رہے ہیں ان میں سٹی رائیڈز کی ایک قسم کارٹیگو سٹی رائیڈز تھی سٹی رائیڈز کی یہ قسم وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہے اسے قدرت کی ستم زریفی کہیے کہ خربوں ڈالروں کے اساسوں کے باوجود مکیش امبانی کا لادلہ بیٹا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے سٹی رائیڈز کی تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایک کڑوں سے پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا اس سفاری پارک میں ہاتھیوں کے اسپطال تفریق آہوں سپا اور مالش کے انتظام ہیں خوشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڑو روزانہ ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاد کی ایک جھلک ہے مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحر سے بھرا ایک دن بھی نہیں خرید سکا انت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا اس نے کہا کہ میں بچپن سے ہی کیسی بیماری کا شکار تھا جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا میں انت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کی سب سے امیر ترین شخصیت مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا اس کے گہرے ساملے رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے پگھل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے تکلیف اور بے بسی کے آنسووں کے وہ کھربوں ڈالروں کے اساسوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحصے بھرا ایک دن بھی نہیں خرید سکتا رب نے دنیا ایسی ہی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری رہتی ہے ایسے ادھوری پن میں ہمیں اس ذات کا عقص دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے سو آئیں مکیش امبانی کی دولت پر رشک کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں جہاں ہیں جیسے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانٹیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں جن کے پاس سونے کو گھر نہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں جو آپ کی طرح مکمل کے بستر سے نہیں بلکہ سڑک کے فٹ پاس سے اٹھتے ہیں اگر ہم ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گرمیوں میں ڈھنڈا پانی نہیں بلکہ کسی نہر سے یا کسی چوراہے پر پڑے ہوئے کولر سے وہی باسا اور گرم پانی پیتے ہیں تو خدارہ آئیں اپنے معاشرے کو ایک نیا رف دیتے ہیں مل کے سب ایک خوشحال معاشرہ بناتے ہیں انشاءاللہ